دھام وہاں کی استیتی کیا ہے کیسے حالات کیا ویکلپک ویوستہ کی گئی ہے کتنا گمبیر دیکھ رہا زلہ پرساشن ان تمام سوالوں کے جواب ہم جاننے کی کوشش کریں گے سہی ہوگی ستیورت ہمارے ہمارے ساتھ لائیب چھوڑے ہوئے ستیورت جس طرح سے جو سمسیہ ہے کہ آپ پہلے ٹیسٹ کرائیے ٹیسٹ ریپورٹ آتی ہے پوزیٹیو ہو گئے تو آپ کو اپنے مریض کو بھرتی کرنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے اور خدا نہ خاصتے اگر علاج کے دوران موت ہو گئی تو جو انتیم سنسکار ہے اس کے لیے بھی انتظار کرنا پڑھا شب ریمز میں پڑھے ہوئے شب گھنٹوں انتظار کر رہے ہیں مکتی دھام میں کیا پرساشن نیند سے جاک پائی ہے ساریف فیلحال جلہ پرساشن نیند میں سوئی ہوئی ہے اس سے بھائیابہ تصبیر کیا ہو سکتا ہے ساریف کہ کوئی پارتیو شریر پچھلے کئی گھنٹے سے انتیم سنسکار کے لیے ترس رہا ہے مکھاگنی کے لیے ترس رہا ہے میں اس بات راچی کے حرمو اسثت مکتی دھام میں ہوں اور اب آپ بس صرف گاریاں گینیے دیکھئے کہ کس طرح سے لگتار وہنوں کی کتار ہے اور ان سبھی ایمبولینس میں پارتیو شریر پرے ہیں پچھلے پانچ گھنٹے سے انتظار کر رہا ہے کہ راچی جلہ پرساشن کی نیند کھولے گی اور ان سبھی پارتیو شریر کا انتیم سنسکار ہو سکے گا ساریف تصمیروں سے سیپ آپ اندادہ لگائی ہے کہ ایمبولینس کی لمبی کتار لگ گئی ہے لیکن اب تک ان پارتیو شریر کا انتیم سنسکار نہیں ہو سکا ہے ان کا اب تک انتیم ادھکار انہیں نہیں مل پایا ہے جلہ پرساشن کے دورہ جو ہے وہ بیدھوٹ سعودہ گری میں کرونا کے پوزیٹیو سبوں کے انتیم سنسکار کی بیوستہ کی گئی ہے اور دیکھئے لگتار جو بیدھوٹ سعودہ گری کے لوگ ہیں وہ اپنے اشتر سے لگتار پیاس کر رہے ہیں کہ جل سے جل جو برنل خڑاب ہو گیا ہے اسے ٹھیک کیا جا سکے لگتار جو ٹیکنیسین ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور اپنے اشتر سے پیاس کر رہے ہیں لیکن اب تک جلہ پرساشن نے کوئی بے کلپک بیوستہ نہیں کی ہے دیکھئے یہی وہ بیدھوٹ سعودہ گری ہے جہاں کورونا کے پوزیٹیو سوو کا انتیم سنسکار کیا جاتا ہے اور یہی وہ ٹول سے مسین ہے جو خراب ہو چکے ہیں اور فلحال جو لوگ ہے وہ اپنے اشتر سے پورا پریاس کر رہے ہیں گھنٹوں لگے ہیں تاکہ جل سے جلد ان مسین کو ٹھیک کر لیا جائے اور جو کورونا کے پوزیٹیو پارتھیو شریر انتیم سنسکار کے انتجار کر رہے ہیں ان کا انتجار ختم ہو سکے اور دیکھئے یہی وہ سعودہ گری ہے جہاں کورونا کے پوزیٹیو سوو کا انتیم سنسکار کیا جاتا ہے فلحال جلہ پرساسن اب بھی نیند میں سوئی ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جس طرح سے سواثت کرمی پچھلے کئی گھنٹے سے لگتار مرمت کر رہے ہیں پی پی کیٹ پہنٹر آپ دیکھئے کس طرح سے جو سواثت کرمی ہیں ایمبولنس چالک ہیں ان کی اسثیتی کو سمجھئے سعریف کہ پی پی کیٹ میں کیا دردسہ ہو رہی ہوگی ان کی پریجن ہیں سو کو لے کر آئے ہیں لیکن جلہ پرساسن کو سائد یا تصویر نہیں دیکھ رہی ہے اور اب تک جلہ پرساسن کے کوئی بھی بڑے پدہ دکاریوں کو جو ہے وہ اس وقت رہنسی کے مکتی دھام نہیں پہنچے ہیں اب تک یہ جاننے کی کوشش کر نہیں کی گئی ہے کہ جو درجن بھر سے زیادہ پارسی شریر پڑے ہیں انتیم سنسکار کے لیے ترس رہے ہیں انتیم سنسکار کیسے کیا جائے ایمبولینس چالکوں کی مجبوری سمجھئے پی پی کیٹ ساریپ یعنی کہ اگر کسی گرمی کے موسم میں ابھی کے موسم میں اگر آپ کو رینکوٹ پہنا دیا جائے برساتی پہنا دیا جائے تو آپ سمجھئے کی کیا استھیتی ہوگی اور پچھلے کئی گھنٹے سے یہ جو سواست کرمی ہے ایمبولینس چالک ہیں وہ انتجار کر رہے ہیں کہ جلہ پرساسن کی نیند کھولے اور جو کورونا کے پوجیٹیب پارثیو شریر ہے اس کا انتیم سنسکار ہو سکے دیکھئے پریجن ہے جو آئے ہیں انتیم سنسکار میں حصہ لینے کے لیے وہ پچھلے کئی گھنٹے سے لگتار ادھیکاریوں کو فون کیے جا رہے ہیں لیکن سائے سبھی ادھیکاری نیند میں سوئے ہیں اور یہی کارن ہے کہ کورونا کے پوجیٹیب قریب درجن بھر پارثیو شریر انتیم سنسکار کے لیے ترس رہا ہے کہاں سے آئے ہیں دادا دھروہ سے دو گھنٹے دو گھنٹے ہو گیا دو گھنٹے کتنا پریسانی ہو رہا ہے کافی پریسانی ہو رہی ہے ہم لوگ کل رات سے ہی ٹیبل کر کے ہاں پہنچے ہیں اور کافی پریجن باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کافی کٹھنائی ہو رہی ہے ابھی تک ماتر دو پارثیو شریر کا فنڈرل ہو پایا ہے باقی ہمارا نوہا ہے اور ایک شریر میں ایک گھنٹے کا سمیل لگ رہا ہے اس پرکار سے ہم کو آدھی رات تک انتجار کرنا پڑے گا بلکل پہلے بیمار تھے بلکل سب سے پوچھے کہ ان کو بولا کیا جارہا ہے بتایا کیا جارہا ہے کیوں دے رہی ہو رہی ہے کیا سمسیاں ہیں ان کو کیا یا ان کو میسیجی نہیں دیا جارہا ان سے باتچیت نے کی جاری کیا ہے کامنیکیشن جو گیپ ہے وہ جانے کی کوشش کیجئے بلکل ساریف اب تک آپ کو آپ کا کسی ادھیکاری سے بات چود ہوئی جیلا پرساسن کے کسی ادھیکاری سے بات ہوئی کیا سمسیاں ہے کامنے کی سبھی چناؤں میں لگے ہوئے ہیں ان کو سمات سے پڑیواز سے یا پبلک سے کوئی مطلب نہیں ہے ان لوگ کو ایتی چیز سے مطلب ہے وہ ہے صرف اور صرف میں نے چناؤں سے چاہے میں نے نیتا ہے تو ان کو باقی سب چیز ہو جائے کام پنتو عام پبلک کی کوئی سمسیاں کا سموائی نہیں ہے سبھے سے لوگ کھڑے میں ہوئے ہیں میں نے کسی طرح کا کوئی میں مطلب نہیں ہے ان کو کیوں کس لیے کھڑے ہوئے پبلک آج پارثیو شریر کو لے کر کے لوگ پریسان ہو رہے ہیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے بلکل سبھے کے سواست منتری بھننا گپتہ سنیا اس پریجن کی سمت سے مدھوپور میں چناؤ پرچار میں ہے لیکن یہاں پارثیو شریر کا انٹیم سنسکار نہیں ہو پا رہا ہے پہلے علاج کے لیے پریسان اسپطال جاؤ کورونا جارج کراؤ بیماری ہو گیا تو پریسان اور اب انٹیم سنسکار کے لیے پریسان میں بینگلور ساہم اپنی چادہ جی کو مکھاگنی دینے کے لیے اور یہ یہ بدال والی ستھی ہے ہم لوگ صبح 11 بیو سے ویٹ کر رہے ہیں اور کوئی سود لینے والا نہیں ہے کسی ابھی کاری سے کوئی بات ہوئی کوئی آسواسن ملا ہاں ہاں پشے پشے آپ سے بات ہوئی نہیں ہم سے کوئی بات نہیں ہوئی کیا لگتا ہے کب تک کھڑے رہے گا ابھی تو یہ کاری سے پوچھے تو بولا دو تین گھنٹا لگے گا اب دو تین گھنٹا انجار کرنا پڑے گا چھوٹا سا کوئی تیکنکل در بڑی ہے سمالہ میں بیا ہوا مستری کون دیکھئے کب آتا ہے بلکل آپ تک کوئی تھوش آسواسن نہیں دیا گیا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مان لی جی اگر مسین خراب ہے تو کوئی دوسرا بیکلپک بیرستہ بلکل آپ کی بات صحیح ہے اور میں ہمام سرکار کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی کسی منتری کے گھر کے یہ گھٹنا ہوا ہوتا تو کب کا مسین بھی ٹھیک ہو گیا رہتا اور سارے لوگ گھر بھی جا چکے ہوتے اور بی آئی پی ٹریٹمنٹ بھی ملتا ان کو لیکن کیونکہ ہم لیکن عام ناغریک ہے اور عام ناغریک ہے تو کوئی شمتا نہیں ہے اور ایسے بھی یہ سرکار ہمیں اب لگتا ہے بوٹ دینے کے بعد یہ کل کھا پہ سرکار ہے کل کھایا پیا اور گیا بلکل جب کسی ویکتی کی بہت ہوتی ہے آپ کے پریبار میں بھی پہلے کسی کی موت ہوئے گی جو سامانے طریقے سے جو سامانے طریقے سے موت ہوتی ہے پہلے بھی ہوا ہر کے گھر میں ہوا اس وقت تو آپ سماج کے لوگوں کو لاتے ہیں انتیم سنسکار کی جو تیاریے کر لیتے ہیں ابھی بھی پیتالیس پارتھی شریر جو کی کرونا کے نہیں تھے انتیم سنسکار مکتی دھام میں ہو چکا ہے تو ویسے میں اگر آپ کے اندر میں رہتا آپ کے ہاتھوں میں رہتا تو آپ تو انتیم سنسکار کر لیتے ہیں یہ تو آپ جاگروک ہیں ہم دنباز سے آئے ہوئے ہیں سوہ 11 بجے سے یہاں پر آئے ہیں اور ابھی پتہ یہ چل رہا ہے کہ 5 سے 6 گھنٹے اور لگیں گے یہاں پر 9 بجے آگئی تھے ہماری اون سیشٹر ہے بلکل ساری پی اے بہت جاگروک ناغریک ہے جو کی کورونا کے گائیڈ لائن کا پالن تر رہے کیونکہ جب بھی کسی پریوار کے کسی سدسکی موت ہوتی ہے سامان میں طریقے سے تو سماج کے لوگ پریوار کے لوگ انتیم سنسکار کے لیے انتیم یاترہ نکالتے ہیں اور جو پارثیو سریر ہوتا ہے اس کا موکھاگ نہیں ہوتا ہے لیکن چکی یہ سبھی کورونا کے پوجیٹیو ہیں گائیڈ لائن کے تحت پروٹوکول کے تحت انتیم سنسکار ہونا ہے ویسے میں جلہ پرساسن کی ادازینٹہ کے کارن درجن بھر پارثیو سریر مکتی دھام کے سوڑاگری میں پرے ہیں کیاکہ جلہ پرساسن کو بے کلپک بے اصطا کرے جلہ پرساسن کے بڑے ادھیکاریوں کی نینڈ ٹوٹے اور جو پارثیو سریر ہے اسے اس کا انتیم ادھیکار نصیب ہو سکے ساریف بہت ہی ڈراؤنی تصویریں ہیں ستیورت اور جس طرح سے جو لوگ بول رہے ہیں کہ عام لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے ان کی شکایتیں جائز ہیں بلکل جائز ہیں سو پرتیشت جائز ہیں اور تصویریں ڈراؤنی ہیں ایمبولنس کی لمبی لائن وہاں پر لگی ہوئی ہے اور شام ہوتے ہوتے پتہ نہیں اور کتنے ایمبولنس وہاں پر شبوں کے ساتھ پہنچ جائیں گے ستیورت میں لائیو میں آپ کو سن رہا تھا اس سے پہلے آپ جڑے تھے آپ نے بہت مہتپون بات کہی کہ پچھلے بار جو ہوا تھا بوٹی موڑ کے آگے جہاں پر مکتی دھام ہے وہاں پر مشین ہے چلیے مان لیا جائے کہ مشینیں کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے جسٹیفائیڈ تو کیا ایسے میں زلہ پرساشن کو آج سنڈے کی چھٹی اپنی چھوڑ کر اس سیکنڈ آپشن کو نہیں اپٹ کرنا چاہیے کیا اس کے بارے میں کوئی جانکاری مل پائیے آپ کو دیکھیں ساریف اگر یہ جو تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے یہ تصویر اگر آج سے ایک سال پہلے کی ہوتی تو سائد کوئی بری بات نہیں تھی چونکہ نیا بیماری تھا نیا سنکرمن تھا دوستائیں نہیں تھی لیکن چونکہ ہم نے آپ نے اور جیلا پیساسن نے کورونا کے ایک مہماری کے لہر کو جھیلا ہے اور یہ جو بڑھو سعودہ گری میں جو برنل خراب ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کی سمسیاں جو ہے وہ ہو چکی ہے اور ویسے میں جیلا پیساسن کے دوارہ گھاگرہ ندی کے پاس جو ہے وہاں پر ان سبوں کا ساموہیت انتیم سنسکار کیا جاتا تھا لیکن چونکہ آج ربی بار ہے ادھیکاری چھٹی کے موڈ میں ہوں گے سائد یہی کارن ہے کہ اب تک گھاگرہ میں وہ بے کلپک بیوستہ نہیں کی گئی آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جسے اس لگتار سنکرمیتوں کی سنکیہ بھرتی جا رہی ہے اور یہی کارنے کے لگتار موت کا آکڑہ بھرتا جا رہا ہے ایک ماتر بیدھو سعودہ گری پر نربھر رہنا کیا جلا پرساسن کے مرکتہ نہیں ہے کیا جلا پرساسن کو کو بے کلپک بیوستہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ سمجھئے سواست کرمیوں کو دیکھئے اپنے گھر پریبار سے دور ہیں سنکرمن کے بیچ ہیں اور کسی طرح سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں بھوکھے ہیں پچھلے کل گھنٹے سے ہیں پریجنوں کی بھی وہی سمجھ سے آئے چونکہ آپ کو پتا ہے ساریف کی ہندو ریتی ریواج کے انسار جب تک پارتیو شریر کا انتیم سنسکار نہیں ہوتا ہے جب تک مکھاگنی نہیں ہوتی ہے تب تک گھر میں اگنی نہیں جلتی ہے اور نہ ہی کوئی ویٹی کھانا کھاتا ہے ویسے میں آپ سمجھئے کی پریبار والوں کی کیا اسثیتی ہو رہی ہے جلاپرساسن کو چاہیے کہ جلد سے جلد دھاگرہ کے پاس بیوستہ کی جائے پہلے بھی ایسی بیوستہ کی گئی ہے ایسی بیوستہ کے تحت ایک بار پھر بیوستہ کیا جائے اور جتنے ایمبولینس لگے ہیں جن ایمبولینس میں پارتیو شریر ہیں جن کا انتیم سنسکار ہونا ہے ان کا دھاگرہ ندی کے تک پر انتیم سنسکار کیا جائے ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے جب حرمو کے مکتی دھام کا بیدھوٹ ساوڈاگری خراب ہوا تھا تب ایسی کئی بار جو ہے وہ سمجھے اتپن ہوئی تھی اور ویسے میں جلد پرساسن نے گھاگرہ کے پاس جو ہے وہ ساموہی کنٹیم سنسکار کیا تھا کرونا کے پوزیٹیب مرد بوڈی کا لیکن اس بار جلد پرساسن پتہ نہیں کس وقت کا انتجار کر رہی ہے فیلال جو برنل بنانے کیلئے جو مارباری سہایت سمیتی کے جو لوگ ہیں نگر نگم کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اشتر سے پریاس کر رہے ہیں چلیے ہم امید کرتے ہیں ستیبرت کی جو پرابلم آئی ہے وہ جل سے جل ٹھیک کر لی جائے گی اور اگر زلہ پرساسن کے لوگ سنڈے کی چھٹی میں نیوز لائون دیکھ رہے ہیں تو اس چھٹی کے موڈ سے باہر نکلیے آوشکتہ ہے ہے ابھی آپ کے گمبھیر ہونے کی کیونکہ لوگ انتظار کر رہے ہیں شب انتظار کر رہے ہیں مکتی کے لیے